اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ہم اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں راولپنڈی کے علاقہ پرانا قلعہ اور موچی بزار کا آپ کو ویزٹ کرواؤں گا یہاں پہ چھوڑیاں جو ہیں وہ قربانی کے لیے سٹال لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے اور شاپس بھی ہیں یہاں پہ ایک بزرگ جو ہیں وہ یہاں پہ چھوڑیاں تیز کر رہے ہیں یہ ساری چھوڑیاں جو ہیں تقریباً وزیر آباد پاکستان سے آتی ہیں کیونکہ مین شہر جو ہے کٹلری کا جو وہ وزیر آباد ہے وزیر آباد واحد شہر ہے جو پورے پاکستان کو یہ چھوڑیاں وغیرہ کانٹے وغیرہ جو ہے سپلائی کرتا ہے کینچیاں وغیرہ یہ ٹوکے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں کئیوں کی دھار بنی ہوتی ہے اور کئیوں کی دھار جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے یہاں پہ دکانزاروں کو تو یہاں پہ کافی سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو باری باری تقریباً سبھی جگہ کا وزیر کرواؤں گا ایک اور سٹال ہے جہاں پہ میں آیا ہوں اور یہ دیکھیں تقریباً کافی ورائٹی ہے چھوڑیوں کی سٹینلس ٹیل کی بھی ہیں اور آری کے بلیڈ کی بھی آری کا بلیڈ کیونکہ لوہے کا بنا ہوتا ہے اور اس کی دھار بہت اچھی بنتی ہے اور اس ٹال والوں نے تو ایک دکان کے اندر اپنی بہت ساری مشینیں کیمے والی جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں چھوٹے بڑے سائز کی کافی ورائٹی ہے ان کے پاس ہاتھ والی بھی ہیں اور الیکٹرک موٹر والی بھی ہیں پلیاں لگائی ہوئے ہیں ساتھ موٹر اٹیج کریں اور قیمہ بنانا شروع کر دیں یہ ایک اور دکان پہ آیا ہوں میں انہوں نے بھی کافی قیمے کی مشینیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کا اصرار تھا کہ ہماری دکان کی پبلسٹی بھی کی جائے تقریباً نارمل جو چھوٹی ہے وہ تین سو چار سو پائنس روپے میں بک رہی ہے جس دکان پہ میں کھڑا ہوں اس دکان کا نام ہے حاجی مندور الہی اینڈ سند تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دکان کی پبلسٹی بھی کی جائے تو ان کا نام بھی آ گیا دکان کا تو آپ یہاں پہ آئیں آپ کو بہت اچھی ورائٹی ملے گی اب میں ایک اور شاہ پہ جاؤں گا وہاں پہ بھی ورائٹی دیکھیں گے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑیاں تیز کر رہے ہیں ایک سیزن ہوتا ہے سال میں پانچ شے دن کا اس سیزن میں جو کمائی کر لے کر لے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کما سکے ان کے پاس بھی کافی ورائٹی ہے اب میں لکڑی کے بلوکس آپ کو دکھاؤں گا جن کے اوپر یہ ہڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ توڑتے ہیں اور ہاتھ والا قیمہ بھی انہی لکڑی کی بلوکس ہیں ان کے اوپر بنتا ہے اب میں موچی بزار آ گیا ہوں اور یہاں پہ یہ انگیٹھیاں پڑی ہوئی ہیں یہ بزار جو ہے یہ لوہے کے سامان کے لیے مشہور ہے انگیٹھیاں ہیں یہاں پہ اور سات سیسے وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو ویورل آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو کیسی لگی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گے